رب نے بنایا ہے کچھ ایسا نہیت خلوص احترام اور محبت سے السلام علیکم ابھی آپ سمات فرما رہے تھے گھر کا ریڈیو کا بصیرت فروز پروگرام نوری بصیرت سامنے اگرام خدا ہے زجل نے اس جہانِ آب و گل کو جہان بے شمار نعمتوں سے نوازا وہاں امتِ مسلمہ کے ماہ و سال کو دو عظیم اور مقدس بہاروں کا انعام بھی دیا جہاں ایک ربیو الاول اور دوسرا ربیو الثانی اور یہ دونوں ماہ مبارک ہمارے لئے باعثِ قیر اور پیغامِ نوید ہیں سو آج گھر کا ریڈیو کا خصوصی پروگرام ربیو الثانی کے حوالے سے مظہرِ کبریا شانِ سرورِ انبیاء سلطانِ اولیاء حضرت غسل عظم یا ایک عبدالقادر جیلانی کی بارگائے نیاز میں ایک حقیر سا نظرانہ ہے رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غسل عظم کا رتبہ غسل عظم کا رب نے بنایا حضرت مہیت دین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نامِ نامی اور اسمِ گرامی سے کوئی بھی اہلِ اسلام نواقف نہیں آپ مقتدائے مشایقِ بغداد میں سے تھے آپ کا مسکن قضبہ جیال تھا تاریخِ یافعی میں درج ہے کہ اس قضبے کا نام جیل تھا جو کہ نہائی تھی پرفضہ مقام ہے یہ قضبہ کوئے جودی کے دامن میں واقع ہے جودی نہائیت معروف پہار اسی پہار پر حضرت نو علیہ السلام کی کشتی توفان تھم جانے کے بعد ٹھیری تھی قلام اللہ شریف میں شادِ ربانی ہے اور نو کی کشتی نے جودی پر قرار پکڑا جیل اور جیال بغداد سے ہفت روزہ مسافت پر ہے اسی نظمت سے آپ کو جیلی یا جیلانی کہتے ہیں رب نے بنایا ہے کچھ احساب رتبہ سے آزم کا رتبہ سے آزم کا جل اور بشر کے لب پہ سجا ہے ایک اور نظریہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ عربی خائدہ ہے کہ گاف کے حرف کو جیم سے بدل دیا جاتا ہے اسی لیے آپ جیلان سے نظمت رکھتے تھے اور آپ کو فارسی میں جیلانی کہا جاتا ہے جبکہ عربی میں جیلانی اور بعض محققین کے مطابق آپ کے جدہ امجد کا اسم گرامی چونکہ جیلان ابو عبداللہ صوفی تھا اسی روایت سے آپ جیلانی کہلائے لیکن بعد اس تحقیق یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کے نصد نامے میں اس نام کے کوئی بزرگ نہیں تھے اس لیے اس بیان کی کوئی اصل نہیں ہے سمیل اکرام اصل میں آپ کے نانا جان کا نام ابو عبداللہ سمی تھا مگر ان کے نام کے ساتھ جیلان کا لفظ کہیں دیکھنے میں نہیں آیا پس آپ کو جدہ آلہ کی نسبت سے جیلانی کہنا درست نہیں سو پہلا خیال یہ درست معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ آپ گیلان سے تعلق رکھتے تھے اسی لئے آپ کو گیلان اور جیلان کہا جاتا ہے